اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے تنہائی کے گناہ آج دیکھ لیجئے تنہائی میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں ہمارے اخلاق کے بارے میں اگر کسی کو دیکھنا ہو تو ہمارے موبائل سے پتا چلتا ہے لوگوں کے چہرے سے پتا نہیں چلتا لوگوں کے موبائل سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے بہت سارے گناہ ہمارے ہیں ہماری محبت لوگوں کی دلوں میں اللہ نے ڈال دی ہے اگر پورے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے تو میرا رب میرے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوا ہے تو تنہائی کے گناہ سے بچئے علم یعلم بیان اللہ حیارہ سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14 کیا نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تنہائی میں موبائل فون کے اندر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں غور کریں دیکھیں پوری پوری رات کیا ہو رہا ہے کون سی فلم دیکھ رہے ہیں یاد رکھے گا نیکیوں کا پہاڑ لے کر جائیں لیکن اگر تنہائی میں گناہ ہو رہے ہیں تو ایسے گناہ کی سزا مل کے رہے گی اور ایسی نیکیاں کسی کام کے لائق نہیں ہیں سنند ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 42-45 صوبان نظر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی لیکن کل قیامت کے دن وہ نیکیاں کام نہیں آئے گی اخیر اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قومیں تھی کہ تنہائی میں جب یہ لوگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتے تو میرے بھائیو جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو اخلاق میں نظر آتے ہیں لیکن جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو بد اخلاق ہو جاتے ہیں ہمارا اصل اخلاق تو وہ ہے کہ تنہائی میں اکیلے میں اللہ سے ڈڑیں کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے تو اس وقت ہم اور آپ موبائل فون کا جو استعمال کر رہے ہیں ہماری یہ ہاتھ ہماری یہ آنکھ جو ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں ہم اور آپ بٹن دبا رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے برائی جب ہم اور آپ کرتے ہیں تو آگے دیکھتے بازو دیکھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے اوپر نہیں دیکھتے ہیں اوپر اگر دیکھ لیں پتا چل جائے جب دروازہ کھٹ کھٹ ہونے لگے تو لگتا ہے کہ کوئی آ گیا میرے بھائیو دل کے اندر جو کھٹ کھٹا ہٹ ہے وہ ہونی چاہیے اللہ کا ڈڑا خوف پیدا کیجئے اس لئے خلوت میں ہو یا جلوت میں اللہ تعالی سے ڈڑتے رہیں ترمیزی کی حدیث ہے کتاب البیر وسیلہ حدیث نمبر انیس سو ستاسی ابو ذر رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق اللہ حی سماکن تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈڑتے رہو وات بی سییت الحسنت تم ہوہا اور اگر برائی ہو جائے تو نیکی کر لو خالق الناس بخلق حسن اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملو تو اگر برائیاں ہو گئی توبہ استغفار کرتے رہیں تو تنہائی میں اللہ تعالی سے ڈڑتے رہیں جلوت اور خلوت میں ڈڑتے رہیں یہی سب سے اہم نیکی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالی ہم لوگوں کو خلوت میں بھی اپنا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں پیدا کر دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے دلوں میں پیدا کرتے